تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ معاملہ بھی واضح کر دیا کہ غیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو علم ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو یہ چند باتیں جو انتہائی اہم تھی بائیس میں پارے کے اندر ہم نے آپ کے سامنے یہ عقد دی جن میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو اپنا بیٹا بنایا جاتا ہے یعنی وہ بیٹا جو لے پالک کہا جاتا ہے کسی سے لے کر خود اس کو پالنا اس کی پرورش کرنا اپنا بیٹا قرار دینا اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائیے اور یہ منع کر دیا اس سے پہلے کئی عرصہ پہلے کئی سالوں سے یہ رسم و رواج تھا کہ لوگ جس کو اولاد نہیں ہوتی تھی کسی اور کا بچہ لے لیتے تھے اور پھر اس کو اپنا نام دے دیتے تھے یعنی وہ پھر اسی کے نام سے پکارا جاتا تھا جو حقیقی اس کا والد ہوتا اس کے نام سے نہیں پکارا جاتا تھا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اسلام کے اندر یہ معاملہ پھر وراست کے حقوق پر بھی مسئلہ بن جاتا اور پھر پردے کے احکامات جو ہیں ان کے بھی یہ خلاف ہوتا کہ کسی اور برادری کسی اور قبیلے سے بچہ لیا وہ بڑا ہو گیا اب وہ آپ کا خون نہیں آپ کا رشتہ دار نہیں ہے آپ کو اس سے پردہ بھی کرنا پڑے گا آپ کی خواتین کون سے پردہ بھی کرنا پڑے گا اور اگر وہ بندہ فوت ہوتا ہے پھر اس کو حسابی دینا پڑے گا وراست میں تو یہ احکامات اسلام کے ان کے یہ مسئلہ مخالف تھا تو اللہ تعالی نے واضح طور پر منع فرما دیا اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ اللہ کے ہاں انصاف یہی ہے کہ تم لوگ جو بچہ لیتے ہو اس کا نام اسی کے والد کے سپورٹ کر دو دیتے ہو لیکن اب آج کے بعد اللہ نے یہ فرمان جاری کر دیا کہ کسی کو یہ کہنے کے اجادت نہیں ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے یعنی نام اسی کے والد کا لیا جائے گا نبی علیہ السلام نے سیدنا زید رضی اللہ اطلانو کو لیا تھا غلام کے طور پر سیدہ خدیجہ نے حبا کیا اور آپ نے اس کو بیٹا بنا لیا تھا اور لوگ یہ کہا کرتے تھے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو منصوب کرتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے آپ نے مو بولا بیٹا بنایا تھا تو اللہ تعالی نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے معاملہ کیا کیا اللہ تعالی نے یہ کیا کہ نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ زید کی جو بیوی ہے جو متعلقہ ہے اس سے آپ نکاح کریں زید کی طلاق دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم جاری کر دیا اور نبی علیہ السلام نے سیدہ زینب سے نکاح کیا جس کے بعد لوگوں کے ذہن سے یہ تاثر ختم ہو گیا کہ آج کے بعد یہ معاملہ وہی ہے جو پہلے ہوتا تھا یعنی آج کے بعد معاملہ یہی ہے کہ جو مو بولا بیٹا بنایا جاتا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں بنتا اللہ کے ہاں وہ حقیقی بیٹا نہیں اللہ نے یہ احکامات جاری کر دیئے یہ مسئلہ اہم ترین اس پارے کے اندر بیان کیا گیا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر ازواج متحرات جو نبی علیہ السلام کی زوجات تھی جن کا تذکرہ ہم نے کچھ دن پہلے کیا تھا ان کے حوالے سے کچھ اہم احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرِسُولِهِ فرمایا کہ ان میں سے یہ پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے وَمَنْ يَقْنُتْ فرمایا تمہاری زوجات یعنی وہ عورتیں جو نبی صلی اللہ علیہ السلام کی بیویا ہیں ان میں سے اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہیں اللہ اور اس کے رسول کی فرمابرداری کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عجر یہ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل عجر دے گا ان کو ڈبل عجر ملے گا ان کے عمل کرنے کی وجہ سے فرمابرداری کی وجہ سے عجر دیا جائے گا اور ایک اور اہم مسئلہ ان کے لئے یہ بیان کیا گیا اگر ان میں سے ازواج متحرات میں سے اگر کوئی فہاشی کی طرف آتی ہے برے کام کی طرف آتی ہے تو ان کے لئے گناہ بھی ڈبل ہوگا گناہ بھی ان کے لئے ڈبل ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور معاملہ بھی ازواج متحرات کے حوالے سے بیان کیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَلْ جَاهِلِيَةِ الْأُولَى کہ ازواج متحرات آپ کو چاہیے کہ آپ گھروں میں قرار پکڑیں یعنی اپنے گھروں میں ٹھہریں بلا وجہ بناو سنگار کر کے جاہلیت کی طرح باہر نہ نکلے کیسے ہوتا تھا جاہلیت کے دور کے اندر بناو سنگار کر کے خوشبو جسم پر لگا کر عورتیں بھی اسی طرح کرتی تھی خوشبو لگا کر اچھے کپڑے پہن کر اور بغیر پردے کے وہ باہر نکلتی تھی یہ پردے کا حکم بھی جاری نہیں ہوا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا آج کے بعد گھر میں زیادہ رہو اور اگر نکلنا بھی ہے تو پھر وہ بھی احکامات قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیئے کہ پردے کے ساتھ نکلنا ہے بڑی چادرے لینی ہے جس سے جسم بھی ڈھاپا ہوا ہو اور اپنا چہرہ بھی ڈھاپا ہوا ہو اس طرح تم لوگوں نے نکلنا ہے یہ ازواج متحرات کے لئے احکامات تھے یہ بیان کرنے کا مقصد کیا تھا بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ سب سے افضل ترین خواتین اس امت کی وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہن و ازواجہو امہاتہن اسی پارے کے اندر فرمایا کہ مومنین کے لئے سب سے زیادہ عظیم شخصیت اور اپنی جان سے بھی پیاری سب کو اپنے آپ سے زیادہ محبت قصے ہوتی ہے پیغمبر سے اور جو نبی کی بیویاں ہیں وہ مومنین کی ماں اقرار پاتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور پھر یہ ان کے مسائل بھی بیان کیے تاکہ جو امت کی عورتیں ہیں اس سے فائدہ حاصل کریں اور جو احکامات اتنے سخت بیان کر دیئے خواتین کے لئے وہ خواتین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات ہیں تو پھر عام خواتین کے لئے اس سے بھی زیادہ سخت قوانین ہیں اس لئے ان کو بھی انہی قوانین کو فالو کرنا چاہیے اور انہی احکامات پر عمل کرنا چاہیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مسئلہ اس پارے کے اندر یہ بیان کیا کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کا پیغمبر تھا اس کے دور کے اندر کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جو جنات رہتے ہیں یعنی یہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ ان کو اللہ نے قدرت دی تھی جنات بھی ان کے تابے تھے اور ساری مخلوقات ان کے تابے تھی تو جنات جو مخلوقات تھی لوگ اس وقت کے یہ سمجھتے تھے کہ جنات وہ لوگ ہیں جو غیب کی خبریں رکھتے ہیں یعنی آئندہ آنے والی خبر آئندہ ہونے والے واقعات کا علم رکھتے ہیں حالانکہ یہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما دیا کہ آپ کہہ دیجئے آپ کہہ دیجئے پیغمبر میں غیب کا علم نہیں جانتا یہ قرآن مجید کے اندر ہے آپ کہہ دیجئے میں غیب کا علم نہیں جانتا اور اگر آپ یہ بھی کہہ دیجئے اگر میں غیب کا علم جانتا ہوتا لستقثر تمن الخیری تو اپنے لئے بہت ساری بھلائیاں اپنے لئے بہت سارے خیر اور فائدے کی چیزیں جمع کر لیتا یعنی غیب کا علم ہوتا تو پھر مجھے پتہ ہوتا بعد میں میرے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے میرے لئے کیا معاملات ہونے ہیں تو پھر میں اپنے لئے اچھائیاں اچھی چیزیں جمع کر لیتا منافع پہلے ہی جمع کر لیتا تو فرمایا کہ آپ غیب نہیں جانتے یہ آپ لوگوں کو بتلائیں یہ قرآن کی آیت ہے تو یہاں پر بھی لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا اللہ نے اس معاملے کو کس طرح لوگوں کے ذہن سے نکالا ایک عظیم واقعہ رونما ہوا سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر انہوں نے اپنے تابع جنات کو کہا کہ کام کاج میں مصروف ہو جاؤ وہ لوگ کام کاج میں مصروف ہو گئے اور سیدنا سلیمان علیہ السلام لاتھی پر ٹیک لگا کر ان کے کام کا معاینہ کر رہے تھے یہ بھی قرآن مجید کی اسی پارے کے اندر آیت ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام معاینہ کر رہے تھے دیکھ رہے تھے نگرانی کر رہے تھے جنات اپنے کام کے اندر لگے ہوئے تھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین کا ایک کیڑا جس کو دیمک کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے سلیمان علیہ السلام کی جو لکڑی تھی جس پر ٹیک لگائے ہوئے تھے اس کو کھانا شروع کر دیا اندر سے جب دیمک لگ گیا مکمل لکڑی کو تو وہ کمزور پڑ گئی اور وہ جیسے ہی ٹوٹی پہلے ہی فوت ہو چکے تھے کئی عرصے سے فوت ہو چکے تھے صرف ٹیک لگا کر کھڑے تھے اور یہ جنات پر روب تھا کہ سیدنا سلیمان زندہ ہیں ان کی نگرانییں وہ کام میں لگے ہوئے تھے تو جب یہ لکڑی ٹوٹی تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جسد زمین پر گرا تو وہ سمجھ گئے کہ سیدنا سلیمان فوت ہو گئے اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ دیمک کھا چکی ہے لکڑی کو تو وہ سمجھ گئے کئی عرصہ پہلے فوت ہو چکے تھے سیدنا سلیمان یہاں سے اللہ تعالی نے یہ لوگوں کو علم دیا اور لوگوں کو شعور دیا کہ یہ جنات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ غیب کی خبریں رکھتے ہیں حالانکہ غیب تو اللہ جانتا ہے مستقبل کی خبر تو لوگوں نے جان لیا کہ جنات بھی غیب کی خبر نہیں رکھتے کیونکہ اگر جانتے ہوتے تو پھر ان کو پتہ لگ جاتا کہ سیدنا سلیمان فوت ہو چکے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں تو اللہ تعالی نے یہاں پر یہ معاملہ بھی واضح کر دیا کہ غیب صرف اللہ تعالی کی ذات کو علم ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو یہ چند باتیں جو انتہائی اہم تھی بائیسویں پارے کے اندر ہم نے آپ کے سامنے یہ عقید دی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے وما توفیق اللہ باللہ علیہ توکلتو و علیہ انیب موسیقی